ویلکم ٹو کمیسٹری پلانیٹ اب آتے ہیں ہم سیمبیاسس پر سیمبیاسس ایک کونسپٹ ہے جو کہتا ہے کہ سوفٹ لیگنز پریفر کریں گے تو گیٹ اٹیچو ٹو سینٹر وچھ اس آلیڈی وید سوفٹ لیگنز اور ہارڈ لیگنز پریفر تو بائند ویدہ سینٹر لیگنز وچھ اس آلیڈی ہارڈ لیگنز یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوفٹ جو لیگنز ہوں گے وہ ہمیشہ اس سینٹر کے ساتھ میں اٹیچ ہوں گے اس سینٹر لیگنز کے ساتھ میں اٹیچ ہوں گے جس کے ساتھ آلیڈی سوفٹ لیگنز اٹیچ ہوں گے اور ہارڈ لیگنز وہاں جائیں گے جہاں پہ آلیڈی ہارڈ لیگنز اٹیچ ہوں گے سینٹر لیگنز کے ساتھ اب اس چیز کو یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے مال دیجئے میرے پاس میں سینٹر لیگنز ہے بوران اور لیگنڈ سے دو طرح کی ایک ہے ہائیڈرائیڈ لیگنڈ اور دوسرا ہے فلورائیڈ لیگنڈ ہائیڈرائیڈ لیگنڈ سوفٹ لیگنڈ ہے اور فلورائیڈ لیگنڈ ایک ہارڈ لیگنڈ ہے فلورائیڈ آکسجن اور نائٹروژن آکسائیڈ نائٹرائیڈ یہ جو رہتے ہیں یہ ہارڈ لیگنڈ سے رہتے ہیں یہ بات یاد رکھنا اب دیکھیں اگر بوران کے ساتھ میں ہائیڈرائیڈز آلڈی اٹیچ ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ میں سوفٹ لیگنڈز اٹیچ ہیں تو یہ پریپر کرے گا کہ نیا جو لیگنڈ آئے وہ بھی سوفٹ ہی ہو جیسے یہاں پہ آپ دو طرح کی لیگنڈ ہیں تین سوفٹ ایک ہارڈ اور اس میں اس کمپلیکس میں یہاں پہ تین ہارڈ ایر اور ایک سوفٹ اگر ان دونوں کمپلیکسز کا ان کمپلیکس آئانز کا آپس میں رییکشن ہو جائے تو یہاں پہ اس طرح کی پرڈکس بنیں گے ایک بی ایف فور نیے ٹو دوسرا بی ایچ فور نیے ٹو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فلورائیڈ یہاں سے ٹرانسفر ہوگا یہاں پہ کیونکہ فلورائیڈ ہارڈ لیگنڈ ہے اور یہ ہارڈ لیگنڈز کے ساتھ میں ہی رہنا پسند کرے گا اور یہ جو ہائیڈرائیڈ ہے یہ سوفٹ لیگنڈ ہے یہ سوفٹ لیگنڈز والے کمپلیکس میں ہی جانا چاہے گا اور یہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوفٹ لیگنڈ پریفر کرے گا وہاں جانا جہاں پہ آلڈی سوفٹ لیگنڈ ہے اور ہارڈ لیگنڈ وہاں جائے گا جہاں پہ آلڈی ہارڈ لیگنڈ سے تو ہمیں اس طرح کی دو کمپلیکسز ملیں گے ان دو کمپلیکسز کو بول سکتا ہم کی ہومو لیپٹک کمپلیکسز ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ہی طرح کی لیگنڈ سے سیمیٹرک کمپلیکسز ہیں اب ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیمبیوٹک ایفیکٹ سیمبیوٹک ایفیکٹ کیا ہے سیمبیوٹک ایفیکٹ مینز چینج آپ ہارڈنیس یا سوٹنیس آپ ہے سینٹل ایٹم یا آپ ہے سپیشی بائی اٹیچمنٹ آف آدھر گروپس فر ایگزمپل یہاں پہ لکھوں گا میں سیمبیوٹک ایفیکٹ یعنی چینج آف ہارڈ اور سافٹ کریکٹر آف آن ایسیڈ اور بیس بائی اٹیچمنٹ وید ایڈر گروپس ایک ایگزمپل لیتے ہیں کوبالٹ تھری پوزیٹو کی کوبالٹ تھری پوزیٹو ایک ہارڈ ایسیڈ ہے کیونکہ اس پہ ٹرائی پوزیٹو چارج ہے ہارڈ ایسیڈ ہے یہ ہمیشہ پریفر کرے گا ہارڈ بیس کے ساتھ میں بائنڈ ہو جانا اب میں آپ کو کوبالٹ کے دو کمپلیکسز دکھاؤں گا ایک کوبالٹ کا کمپلیکس ہے جس میں ہم نے سی او این ایس تری فائل ٹائمز لیا ہے اور دوسرا سی او سی این فائل ٹائمز یہاں پہ نائٹروجن ہے ڈونر ایٹم یہاں پہ کاربن ہے ڈونر ایٹم اور آپ کو معلوم ہے جب نائٹروجن کی بات آتی ہے آکسجن کی بات آتی ہے یہاں فلورائیڈ کی بات آتی ہے فلورین کی بات آتی ہے تو یہ جو جہاں پہ یہ ڈونر ایٹمز ہوں گے فلورین آکسجن نائٹروجن کلورین سمجھ لینا کہ یہ ہارڈ بیسز ہے ہارڈ بیسز ہے ہارڈ لیگنڈ سے اور جب کاربن سلپھر فاسپورس کی بات آئے تو سمجھ لینا کہ یہ سافٹ بیسز ہے یا سافٹ لیگنڈ سے اب مان لیجئے اس کے ساتھ میں ہارڈ لیگنڈ یہ ہارڈ ہے اور اس کے ساتھ میں سافٹ ہے ہم ایک بائی ڈینٹیٹ لیگنڈ لیتے ہیں اس سی این جو یہاں سے بھی اٹیچ ہو سکتا ہے نائٹروجن سے بھی اور سلپھر سے بھی نائٹروجن جو ڈونر ایٹم یہ ہارڈ بنا دیتا ہے اس کو اور سلپھر اس کو سافٹ بنا دیتا ہے یعنی اس کا سافٹ اینڈ ہے اور یہ اس کا ہارڈ اینڈ ہے اگر ہم اس والے کمپلس کے ساتھ میں اس سی این یہ لگا دیں گے یہ والا لیگنڈ تو یاد رکھنا یہاں پہ نائٹروجن کے تھرو بانڈنگ ہوتی ہے انہیں نائٹروجن کوبالڈ کے ساتھ میں اٹیچ ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آلیڈ ہارڈ لیگنڈ ہیں تو یہاں پہ یہ ہارڈ لیگنڈ اس کو اور زیادہ ہارڈ بنائیں گے اور نائٹروجن جب آئے گا یہ سواری اس سی این جب آئے گا تو یہ اٹیچ ہوگا تھرو نائٹروجن کیونکہ اس کا جو نائٹروجن اٹم ہے یہ ہارڈ اینڈ ہے اب یہ والے کمپلیکس میں دیکھو یہاں پہ آلیڈی سوفٹ لیگنڈ سے اس کے ساتھ میں اگر آپ ایسی این لگائیں گے تو وہ سلپھر کے ذریعے سے اس کے ساتھ میں بینڈ ہو جائے گا یعنی وہاں پہ جو دونر اٹم ہوگا وہ سلپھر ہوگا کیونکہ یہ سلپھر سوفٹ اینڈ ہے سوفٹ اینڈ یا میں بولوں گا یہ سوفٹ بیس ہے کیوں؟ اب یہاں پہ اس لیے ایسا ہوا کیونکہ کوبالڈ کے ساتھ میں آلیڈی سوفٹ بیسز ہیں تو یہ سوفٹ بیسز اس ایسیڈ کو بھی سوفٹ بنا دیتے ہیں یعنی اس کا کریکٹر چینج کر دیتے ہیں تو جو نیا جو لیگنڈ آئے گا اس کا سوفٹ اینڈ ہی یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ رییکشن دیکھی ہوگی کہ جب ہم ایسی اینڈ کا رییکشن اس کے ساتھ میں لگائیں گے امونیا والے کمپلیکس کے ساتھ میں تو یہاں پہ یہاں پہ اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو سلپر ہے وہ ڈونر ایٹم بن جاتا ہے یہ اس لیے کیونکہ ان لیگنڈ نے اس کوبالڈ کا کریکٹر چینج کیا جو کوبالڈ ہارڈ ایسیڈ تھا وہ یہاں پہ اور زیادہ ہارڈ ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ سوفٹ ہو گیا اس لیے یہاں پہ سوفٹ لیگنڈ کو پریفر کرے گا اور یہاں پہ ہارڈ لیگنڈ اب یہ جو چینج آپ کریکٹر ہے ہارڈ اینڈ سوفٹ کریکٹر اس کو ہم کہتے ہیں سم بیارٹک ایفیکٹ اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں سم بیارٹک ایفیکٹ آئی ہوپ آپ کو یہ کونسپ جو نہیں یہ سمجھ میں آیا ہوا